سلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو یوریپ چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سی جی سیونٹی موٹسائیکل یا سی جی ونٹ فائی موٹسائیکل ہو تو کچھ عرصہ چلنے کے بعد کچھ جام جام سی چلتی ہے اس کی شاک جو ہیں صحیح طرح ورکنگ نہیں کرتے تو اس میں شاکوں کی خرابی تو ہوتی نہیں ہے میں شاک جب چیک کرتے ہیں شاک تو ٹھیک ہوتے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہوتی ہے کہ اس کا جو چمٹا جو ہے وہ جام چلتا ہے جیسے یہ بائیک ہے یہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ بائیک جو ہے بہت ہار چلتی ہے جبکہ اس کے شاک ہم نے کھول کے چیک کیے ہیں تو شاک بلکل جو ہے اس کے صحیح ہیں کوئی شاک کے اندر سپرنگ کا یا پمپ کا ایشو نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو تو دوستو یہ ہے کہ یہ کیسے ہم نے صحیح کرنی ہے یہ آپ نے اس درہا گوھر سے توجہ سے دیکھنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ہم نے اس کا چمٹے کا ایکسل جو ہے کھول لینا ہے یہ چمٹے کا ایکسل ہم کھولیں گے اور اس کو ہم نکالیں گے اور اس کو ہم نے چیک کرنا ہے اس میں بہت زیادہ زنگ لگ جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے جام ہو جاتا ہے یہ کچھ عرصہ چلنے کے بعد یہ سیڈی سیونٹی بائک کے اندر یہ پرابلم آ جاتی ہے تو اس کو ہم نے کھول لینا ہے کھول کے ہم اس کو نکال کے چیک کرتے ہیں کھولنے کے بعد میں نکال کے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ تو اس پر آپ نے کچھ برابر سی چھوٹ لگانی ہے اور کسی ایکسل ٹائپ چیز سے نکالنا ہے ایسے پیچ کس کس کے اندر بلکل نہیں ٹھوکنا آپ نے اس کو آپ نے ایکسل ٹائپ برابر موہ والے چیز سے اس کو ٹھوک کے نکالنا ہے دوستو ایکسل تقریبا نکلنے کے قریب ہے اس کو آپ نے اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے تو آ جائیں آپ ایکسل کی کنڈیشن چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ایکسل بہر نکلا ہے اس کا سارا اس میں زنگ لگا ہوا ہے یہ بلکل بہت زیادہ جام ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں تو اس کو کچھ عرصہ چلنے کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طرح ساف کرنا ہے نکال کے نکال کے ساف کرنا ہے تھوڑا سا ریگمار ہو تو اس پر ریگمار تھوڑا سا لگا دینا ہے تھوڑا سا اس کو اوپر ریگمار لگا دیں گے اور اس کا جو زنگ لگا ہوا ہے اس میں اس کو ہم نے صاف کر کے اس کو دوبارہ لگانا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو چمٹا ہے یہ ذرا آسانی سے روانی سے کام کرے گا اور شاکھ جو ہیں زیادہ لچکدار اور نرم محسوس ہوں گے اور گاڑی ہم کو جمپ کے اندر جب لگے گی تو ٹھوس محسوس نہیں ہوگی بلکہ لچکدار محسوس ہوگی یہ دیکھیں دوستو زنگ اس کا صاف ہو چکا ہے میں سکتا ہوں آئل لگا دیں چاہے آپ کے پاس آئل ہے تو آئل لگا دیں اگر آپ کے پاس گریس لگا دیں آئل لگا دیں کیلئے لگا دیں گے بھی ٹھیک آپ تو یہ دیکھیں دوستو آئل mine ہے اس بہنم لگا دیا ہے تھوڑا سا اس بھش کے اندر آئل ڈالنا ہے آئی این پر Alabama ڈال دیں گے اور ایکسر کو دوبارہ پھر وہی پر ہم نے لگا دینا ہے ہے اگر تب Smackえて تو آہستہ west wirass تھوکیں گے پرلی طرف سے جو ایکسل ہے وہ اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے آہستہ آہستہ اس کو ہم نے تھوک لینا ہے پرلی طرف سے اس میں دوستو یہ خیال رکھنا ہے ہم نے یہ دوسری جانب اس ایکسل کو جو ہے ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے ایکسل جو ہے اس کے اندر واشل ہوتی ہے سلینسر کے اندر اس واشل کو ضرور لگانا ہے تو واشل اگر نہ ہوگی تو یہ کام صحیح طرح نہیں کر پائے گا تو اس کو ہم نے دوستو تھوڑا سا سینٹر میں سامنے رکھ کے اور دوبارہ چھوٹ لگائیں گے تو یہ سامنے آج رہے گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ آگیا ہے اس کے اندر یہ موٹی واشل ہوتی ہے اس واشل کو بھی تھوڑا سا آئے لگا دیتے ہیں یہ کبھی کبار جو ہے دو تین مہینے کے بعد ہر بائیک کے اندر کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے بائیک بہت لچکدار اور فلیکسیبل سی ہو جائیتی ہے آرام دے ہو جاتی ہے تو یہ ہم نے واشل کو اس کے اندر لگا دیا ہے اور سامنے سینٹر میں کر کے ہم نے اس کو ٹھوک دینا ہے تھوڑا سا ذرا مشکل ہو رہی ہے سامنے نہیں آ رہا تھا تو یہ دیکھیں دوستو لگ گیا ہے اس پہ تھوڑا سا ہلکا سا ہم نے آئل لگا دینا ہے اور تھوڑا سا اس چمٹے کے درمیان میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بائیک جو ہے بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ آرام دے ہم کو محسوس ہوگی بلکل نئی کی طرح کیونکہ کچھ عرصہ چلنے کے بعد ہی یہ پرابلم آتی ہے جب یہ ایکسل جام ہو جاتا ہے تو دوستو ہم نے اس کو ساف کر کے لگایا ہے اور ریکمار لگا دیا اس پہ اور تھوڑا سا آئل اندر لگایا ہے اس میں اس سے ہم جب آپ چلا آگے چیک کریں گے تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اس کا کہ اس کا بہت فائدہ ہے دیکھنے میں ٹریک تو بلکل معمولی ہے لیکن فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ٹریک کو ازما کے دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس لگا تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ